اسلام علیکم فیس ٹی وی کے ساتھ میں ہوں شہزادی کمل اور میں ہوں سائمہ خان شامل کریں گے ہیڈ لائنز مزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ملک میں خوشحالے اس وقت آئے گی جب قانون کی بالا دستی ہوگی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی بھی چوری کرتی تو اس کے ہاتھ بھی کاٹ دیتا ہم نے وکلا کی تحریک میں حصہ لیا جگتاری کی جدل چہہ تھی خواہشتی کے تعلیم صحت اور انصاف کا نظام مضبوط ہو لیکن عدلیہ کی آزادی کے لیے چلائی جانے والی وکلا کی تحریک کے جو نتائج آنے چاہیے تھے وہ بدقسمتی سے نہیں آئے ملک میں خوشحالی تب ہوگی جب قانون کی بالا دستی ہوگی مسلم لگنون کے صدر اور قومی اسیملی میں قائد حضب اختلاف شہباز شریف کا کہنا ہے کہ دنیا میں اب فوجی جنگیں نہیں معاشی جنگیں لڑی جا رہی ہیں قائد حضب اختلاف کا کہنا تھا ملک میں مہنگائی نے تباہی مچا دی پاکستان کی معیشت کمزور ہے آج معاشی سطح پر بھی ملک کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے مولانا خضر الرحبان کا کہنا تھا کہ امران خان کہتے ہیں امریکی صدر جباجل فون نہیں کرتا بھارتی وزیراعظم نریندر موڈی فون نہیں اٹھاتا پاکستان کی خارجہ پولیسی کا جنازہ نکل چکا ملکی معاشی ترقی کا تقمینا پانچ اشاریہ چھ فیصد سے کم ہو کر سپر ہو گیا الفیز بیلڈرز اور فیز ٹی وی کے چیئرمن شاہد فیز بھٹو کی والدہ رضا الہی سے انتقال کر گئی محترمہ کافی دنوں سے علیل تھی فیز ٹی وی کے ورکروں اور دوست احباب نے شاہد فیز بھٹو سے والدہ کے انتقال پر اظہار افسوس کرتے ہوئے دعا کی ہے کہ اللہ تعالی مرہومہ کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا کرے اور پسپان دیگان کو سبر و جمیل نصیب کرے اور فیز ٹی وی کی جانب سے ناظرین سے بھی مرہومہ کے لیے دعا مغفرت کی اپی الفیز بیلڈرز اور فیز ٹی وی کے چیئرمن شاہد فیز بھٹو کی والدہ رضا الہی سے انتقال کر گئی پاکستان میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کورونا کے باون ہزار تین سو چودہ ٹیسٹ کیے گئے جن میں سے تین ہزار تین سو سولہ افراد میں وائرس کی تزدیک ہوئی جبکہ وائرس سے اٹھانوے افراد انتقال کر گئے کراچی کے ساحل سی ویو میں سمندر کے کنارے ریت میں دھسے بحری جہاز سینگ ٹونگ سیون سیون کو ڈیڑھ مخ کی کوششوں کے بعد بال آخر آج سبح کامیاب آپریشن کے ذریعے گہرے پانی میں پہنچا دیا گیا ترجمان طالبان زبیہ اللہ مجاہد کا کہنا ہے کہ بین الاقمامی انداد کی ضرورت ہے تاہم انداد شرائط سے پاک ہونی چاہیے تالبان کی کنٹرول سمحالنے کے بعد افغانستان کی جامعات میں دوبارہ تعلیم کا آغاز ہو گیا کابل، کندھار اور حرات میں تالبات کو الگ کلاسز میں پڑھانے کا یا کیمپس کے مخصوص مقامات تک محدود کرنے کی اطلاعات ہیں برطانوی وزیراعاصم نے افغانستان سے متعلق پارلمنٹ میں بیان دیتے ہوئے افغانستان میں دھماکوں کے باوجود انخلاق کمیشن جاری رکھنے کی تعریف کی اس موقع پر باوج جانسن نے افغانستان میں خدمات سر انجام دینے والے فوجیوں کی سہنی حالت کے لیے تیس لاکھ پاؤنٹ اور فوجیوں کی چیارٹی کے لیے پچاس لاکھ پاؤنٹ کا اعلان کیا اور قومی ٹیم کے کپتان بابا رازم ٹی ٹوئنٹی سکوارڈ کے انتخاب سے خوش نہیں ہیں کپتان کو آزم خان اور سحیب مقصود کی ٹیم میں شمولیت پر اعتماد میں نہیں لیا گیا نیوز اسٹوڈیو سے فلحال اتنا ہی پیس ٹی وی نیٹ ورک سے جڑے رہنے کے لیے لائک کریں فالو کریں فیس بک انسٹرگرام اور ٹویٹر پر اور سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل فیس ٹی وی نیٹ ورک اور کلک کریں بیل آئیکن مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ فیس ٹاٹ ٹی وی